اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائے اینڈا ولاگ ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی زندگی کو انچائے کر رہے ہوں گے میرا ٹائٹل اینڈ تھم نل دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آج میں کیا بنانے والی ہوں ایک چلی میں بور ہو رہی تھی تو میرا دل چاہیا کیوں نہ ایک ہیئر بین ہے وہ کریٹ کر لیا جائے تو میں نے یہ کپڑا لیا ہے میرے پاس ایک خیر بین موجود تھا جس کو کپی کرتے ہوئے میں نے یہ ریڈی کرنے کی کوشش کی ہے ایک یہ چھوٹا پیس ہے اس کو بھی فول کر لیں گے اچھا یہ جو بڑا پیس ہے اس کو الٹا کر کے ایک سلائل لگا رہی ہوں میٹ میں میں نے اس کے چپی لگا کے اس کو اچھے سے آئرن کر کے یہ اب سٹیچین کر رہی ہوں ابھی اس کو ہم سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا اچھا جی اب میں نے نیڈل لے لی ہے ہینڈ سٹیچز کے ساتھ میں اس کی ایک بو ریڈی کرنے والی ہوں چھوٹے چھوٹے سٹیچز لی ہیں الٹی اور سیدھی سائٹ پہ اور اس لگے کو کھینز کے ایک بو ریڈی کرنے کی اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینک یو میرے ویڈیوز ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں میں اپنی جو تمام ڈریسز میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھے ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ میں بھی یہ ہیئر بینڈ تیار کرنے والی ہوں اچھے لگتے ہیں تھوڑی سی لک کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایک جو چھوٹا پیس تھا اس کو لے کے میں نے اس کے اراؤنٹ یعنی فولد کیا ہے اور اس کو بھی اس طرح سے میں نے اس کے ساتھ سٹیچ کر لیا ہے یہ بہت اچھے سی ریڈی ہو گئی ہے ناو نیکسٹ جو ہے وہ اس کی الاسٹک پیچھے کی طرف ہم جوڑنے والے ہیں وہ کو میں سیدھا کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت پیاری لک دے لے اچھا جی بہت ہی کم گفر میں آپ کافی اس ٹرائل میں یہ کریٹ کر سکتے ہیں میں نے دو بنائے ہیں لاسٹ تک ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اس کیپ نہیں کرنا اچھا جی یہ میں نے ایک سیدھا کیا ہے پٹی کو اس کے اندر میں نے الاسٹک ڈالی ہے اور اب میرا جو مین پرپس ہے جو مین کام ہے وہ ہے ان دونوں کو اٹیچ کرنا اور اگر آپ ایک دفعہ تسلی سے دیکھ لیں گے تو بہت ہی ایزی ہو جائے گا اس کو میں نے سیدھا کر کے رکھ لیا ہے اس کے اوپر جو میں الاسٹک ہے اس کے والا پیس رکھ رہی ہوں اور باہر کے جو کپنے ہیں ان کو اس طرح سے فولڈ کر رہی ہوں آپ نے سیم یہ میتود دونوں سائٹ بھی کرنا ہے دونوں سائٹ بھی کرنے کے بعد یہ کس طرح سے آ رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سلائل لگانے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں سیدھا سیدھا کرنے کے بعد یہ ہیئر بینڈ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کی فائنل اینڈ فل جو لک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ویئر کیا ہوا کیس طرح سے لگتا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ گئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں یہ ایک ہے کروس کر کے میں نے اس کو کریئیٹ کیا